اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں مزاجہ علی بخیر ہوں گے آج ہم محبت کا ایک عمل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں کام کرنے والا شیطانی عمل شیطانی وظیفہ شیطانی نقش اور شیطانی تعویز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اپنا اثر دکھا دیتا ہے یہ بارہا کا آزماجہ ہوا ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اس کو بہت سارے لوگوں نے آزماجہ ہوا ہے آپ بھی آزماجہ کے دیکھئے گا آپ کو کامیابی ضرور ملے گی میرے بہت سارے شیطانی عملیات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور انہوں نے اور فرمائش کی کہ کچھ اور ایسے عملیات پیش کیے جائیں کہ تاکہ ہم اس سے بھی استفادہ کر سکیں تو یہ عمل یہ نقش جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملنے والا چونکہ یہ عمل سینہ در سینہ ہم تک پہنچا ہے یہ عمل خاص سے لکھی ہوئی کچھ کتابیں ایسی موجود ہیں ہمارے پاس جن میں موجود ہے یہ شیطانی عمل ہے یاد رہے پہلے زمانے میں ہر طریقے کے عملیات ہوتے تھے عاملین اکرام نے کچھ ایسے نسخے جو خود چھپا کے رکھے اور وہ کتابوں تک نہیں پہنچے ہیں یعنی وہ پبلک کے لیے عام نہیں تھے وہ نسخے وہ تاویزات اور عملیات جو انہوں نے سینہ در سینہ آپ تک پہنچایا ہے تو وہی چیز میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور یہ عمل میں صاحب عمل کی اجازت سے پہنچا رہا ہوں جس سے میں نے یہ عمل لیا ہے اس کی اجازت کے ساتھ میں میں یہ عمل آپ کو دے رہا ہوں اور میری طرف سے بھی آپ کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہے یہ عمل کارگر ثابت ہوتا ہے یہ عمل مجھے ایک پنڈت سے ملا ہے میں ان کا نام نہیں بتانا چاہتا وہ کافی فیمس ہے ان کی وجہ سے مجھے یہ عمل ملا ہے اور ان کو کسی مسلم نے یہ عمل دیا تھا جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ہنڈے ٹین پرسنٹ کام کرتا ہے محبت کے لیے سریعت تاثیر عمل ہے صرف چوبیس گھنٹے کا وقت لگے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا تو آئیے جان لیتے ہیں کس کو کرنا کیسے دیکھئے بیوڈیو پوری دیکھئے گا اگر کہیں سے بھی آپ نے سکپ کیا اور کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی تو پھر آپ بعد میں یہ نہ کہیے گا کہ آپ کا عمل کام نہیں کرتا ہے حالانکہ زیادہ تر لوگ مجھے میسیجز کرتے ہیں کہ میرے عمل میں کامیابی ملی ہے مجھے کامیابی ملی ہے میرا کام ہو گیا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کام نہیں ہو پاتے تو ان کی بھی وجوہات ہوتی ہیں یا تو سامنے والے کے اوپر جادو ٹونا سفلی وغیرہ کچھ ایسا ہوتا یا کوئی بندش وغیرہ ہوتی ہے یا پہلے سے کوئی جادو وغیرہ یا کوئی عمل ہوتا ہے تو ان کے اوپر تعویزات اثر نہیں کرتے ہیں پھر ان کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے کرنے کا وہ میں کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا حالانکہ زیادہ تر کام یہ کر جاتا ہے مرے عملیات زیادہ تر کام کرتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اس کو کیا کرنے اس کو دیکھیں اتوار یا منگل صرف دو دن آپ بنا سکتے ہیں یاد رہے صرف دو دن بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی وقت اس کو بیٹھ جائیں بنانے اس کے لیے اتوار یا منگل یہ دو دن ہے دو دن دو پہر کے وقت بنانا ہے یاد رہے دو پہر کے وقت کھڑی دو پہریہ میں کھڑی دو پہریہ میں آپ کو یہ بنانا ہے. خڑی دپاریا یعنی 12 سے 1 کے بیچ میں. یہ بلکل خڑی دپاریا ہوتی ہے. خڑی دپاریا میں آپ کو بنانا ہے 12 سے 1 کے بیچ میں. یاد رہے جو اس کی سیاہی بنے گی. اس سیاہی جو ہے. بلیک کلر کی روشنائی ہوگی اور اس میں لیموں ڈالنا ہے آپ کو. لیموں – خٹی چیز. کوئی خٹی چیز یا لیموں ڈال دیں. نہیں چوڑ دیں. آپ کو اس کو جو بنانا ہے. ہاتھ کے کلم سے بنانا ہے یا کسی بھی پین سے بنانا ہے. لیکن یاد رہے اس کو بلیک کلر کی سیاہی یا لگ سے آپ کو بنانا ہے اگر آپ کے مارکر وغیرہ سے یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو نیبو نچوڑ دینا ہے تھوڑا سا اس کے بعد اس نیبو کے عرق کو اس سیاہی تک پہنچا کے پھر آپ کو اس نقش کو بنانا ہے اتوار جا منگل کے دن کھڑی دوپاریاں میں بنانا ہے سیاہی میں کوئی کھٹی چیز ملنی ہونی ضروری ہے اس کے بعد اس طریقے سے آپ کو بنا لینا ہے اس طریقے سے باکس بنا لینا ہے اس طریقے سے باکس بن جائے گا دو چار آڑ خانوں کا باکس بن جائے گا اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے یہ خانہ پر کرنا ہے یہ لکھنا ہے فر آپ کو یہ لکھنا ہے بے اور سواد لکھنا ہے پھر یہ سخص اور چشمی ہے پھر آپ کو یہ لکھنا ہے پھر دو دو پھر تو لام یہ لکھنا ہے جو بھی روشنہ ہی ہو اس میں کوئی کھٹی چیز ملی ہونی ضروری ہے وہ چاہے لیمون لے لیں یا کوئی اور بھی چیز لے سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں لکھنا ہے الحوب اس کے بعد میں جس کے لئے کرنا ہے اس کا نام اگر وہ لڑکی ہے تو بنتے لگائیں لڑکا ہے تو بن لگا گئے اس کی ماں کا نام لکھیں پھر الہوب لکھیں پھر اپنا نام لڑکے کے نام کے بعد بن لگتا ہے لڑکی کے نام کے بعد بنتے لگتا ہے نام ہندی انگریزی میں بھی لکھ سکتے ہیں ہندی انگریزی میں لکھیں گے تو ادھر سے لکھیں گے اور اردو میں لکھیں گے تو ادھر سے لکھیں گے اس طریقے سے یہ نقش تیار ہو جائے گا اب اس نقش کو آپ کو دو طریقے سے کرنا ہے یا تو آپ اسے زمین میں دفن کر دیں زمین میں دفن کر سکتے ہیں دبا سکتے ہیں یا تو آپ کو اسے آگ میں جلا دینا ہے آگ میں جلائیں گے تو جلتی ہوئی آگ ہونی چاہیے مثلا کوئلے کی چولے کی تندور کی ایسی آگ ہونی چاہیے ماچس وغیرہ سے آپ اسے نہیں جلا سکتے یا تو آپ اسے زمین میں دفن کر دیں یا اسے جلا دیں انشاءاللہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا محبوب آپ کو مل جائے گا لیکن یاد رہے اگر شادی کا ارادہ ہو یا کوئی نیک مقصد ہو تب ہی کریں ورنہ آپ کی مرضی ہے آپ جائز نہ جائز دونوں کام اس سے لے سکتے ہیں جو بھی کریں گے اس کے عذاب و سواب کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے میں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ہم اسی طریقے کی ویڈیوز لے کر کے آتے رہتے ہیں ہمارے عملیات کارگر ثابت ہوئے ہیں لوگ ہماری دادو تحسین کرتے ہیں حوصلہ آپزائی کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں کوئی مسئلہ ہو تو ضرور بتائیں ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں جب تک لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ